کالج اساتحزہ کا چیرنگ کراوس پر سات روز سے جاری دھرنا مواخر قوم کے معماروں سے مذاکرات کے لیے سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن چیرنگ کراوس پہنچے یاسر ہمائیوں کے اساتحزہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب اساتحزہ کے جائد مطالبات پورے کیے جائیں گے اساتحزہ کے مطالبات کی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال کی جائے گی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی میڈیا سے گفتگو جبکہ صادر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرارز اسوسیشن کا کہنا تھا کہ مطالبات وقت پر پورے نہ ہوئے تو پھر اعتجاج کی کال دیں گے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے خلاف اعتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا لاپیف نے پارٹنر سکولوں کو شکاوز جاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجرپورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامت دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانہ لور مال میں فرانٹ ڈیسک پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاب پولیس شہر میں جرائم پیشا ناصر کے خلاف سرگرم ناماکورٹ پولیس نے کارڈروائی کر کے ابباس نامی ملزم گرفتار کر لیا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارڈروائی کا آغاز کر دیا حضرت مادولال حسین کے ارس کی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادیں لیے عقیدت مندوں کی جوک درجوک حاضری تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد کو شرک کر اور جیلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرخ و سفیدہ نیلے اور پیلے رنگ کے پول شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے بلے دعوتی کے خوشبو سے فضا معطر